السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے صیرت کے بارے میں پارٹ نمبر بارہ یہی دو نام محمد اور احمد یہ قرآن میں بھی اللہ نے ذکرہ فرمائے محمد رسول اللہ ایک یہ دوسرا سورہ صف میں اللہ نے فرمائے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ محمد اللہ کے رسول ہیں ایک آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا اور دوسری آیت کا ترجمہ جس وقت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تورات کے تصدیق کرنے والا جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے اور اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا خلاصہ کلام یہ کہ یہ دونوں نام قرآن میں بھی آئے آمنہ کو بھی خواب نہیں دکھائے گئے یعنی کسی کہنے والے نے کہا اور پورے خاندان والوں نے بھی یہ نام پسند کیے اور اللہ نے تو پسند کیے ہی تھے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام رکھا گیا پھر حضور صلی اللہ بخاری شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی ہوں یعنی کفر کو مٹانے والا ہوں میں حاشر ہوں یعنی لوگوں کے حشر میرے قدم پر ہوگا یعنی سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا یہ معنی ہے کہ آپ اس روز سب کے امام اور پیشوا ہوں گے اور سب آپ کے محتاج ہوں گے حشر کا میدان میں اور میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا ہوں بخاری تلمزی وغیرہ میں بھی یہ لفظیں ہیں میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نام فرماتے تھے محمد احمد ماہی حاشر عاقب یہ بخاری تلمزی میں یہ حدیثیں موجود ہیں امام مالک فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی یہ ہے اللہ ختم اللہ بھی الانبیاء جس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام رکھا عقیقہ بھی ہو گیا نام بھی رکھ دیا گیا اب بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا آج تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جتنا ہو سکے درود ابراہیمی کا احتمام کیجئے درود ابراہیمی بس اس میں اللہ نے جو جان رکھی ہے وہ دوسرے سیغوں میں نہیں رکھی اس لیے درود ابراہیمی اور اللہم صلی علیہ محمد اللہم مبارک علیہ محمد یہ بہت پڑھتے رہیے اڑتے بیٹھتے بھلے کونٹیٹی کم ہو لمبا درود ہے اس لیے آدمی زیادہ نہیں پڑھ سکتا کوئی بات نہیں لیکن کولیٹی مضبوط ہوگی اللہ کے یہاں کونٹیٹی نہیں دیکھی جاتی اللہ کے یہاں کولیٹی دیکھی جاتی ہے اس میں کولیٹی ہے جیسا لکھا ہوا ہے جو نمازیں پڑھتے ہو وہی پڑھئیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے تحصیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجی میرے ساتھ اللہم مجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک وخاصتک اے اللہ تو ہمیں قرآن والا بنا کہ یہی قرآن والے تیرے اہل ہیں تیرے خاص لوگ ہیں اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلو کو تیرے قرآن سے جوڑ دے یہاں تک کے جتنے اسباق ہیں بارہ تک یہ پارٹ نمبر بارہ تک ہے سارے سبق میں نے مجلع منورہ کے فضا میں ریکوڈ کرائے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفہن کے قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی دین کو فیلانے کی اور دین پر جمنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين